امید ہے کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جو میٹرک کے بچے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل دینا ہے آج کی اس ویڈیو میں پریکٹیکل کے بارے میں میں تفصیل سے بتاؤں گا وہ باتیں جو آج تک کسی نے نہیں بتائیں جو بالکل سچ ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور سب سے پہلے تو پریکٹیکل کے مارکس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو بائو فزکس اور کمیسٹری ہے ان کا جو پریکٹیکل ہے ٹینت کلاس کا نائنت کلاس کا وہ اکٹھے ہی ہوتا ہے وہ تیس مارکس کا ہے تیس مارکس کا بائو کا ہے تیس کا فزکس کا ہے تیس کا کمیسٹری کا ہے اور پچاس مارکس کا کمپیوٹر سائنس کا پریکٹیکل ہے تو یہ تو ہی نمبروں ٹوٹل مارکس کے کتنے کتنے مارکس کے پریکٹیکل ہیں اب مزید ان کی میں آپ کو تقسیم بتاتا ہوں تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے فیزکس بائیو اور کمیسٹری ان تینوں کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں جو پریکٹیکل کی کاپی ہوتی ہے نوٹ بک ہوتی ہے پریکٹیکل کی اس کے تین مارکس ہوتے ہیں یعنی جو آپ لوگوں نے کاپی لینی ہے وہ بنی بنائی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ اچھی طرح خود بنا بھی سکتے ہیں جو اردو میڈیم والے بچے ہیں وہ اردو میڈیم کی کاپی لے گے اور جو انگلش میڈیم کے ہیں وہ انگلش میڈیم کے لیں گے یہ مارک ایٹ میں بنی بنائے بھی مل جاتی ہے اور آپ اچھے طریقے سے خود بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے تھیری مارکس ہوتے ہیں اور تھیری مارکس جو ہیں وہ آپ سے واہ واہ لیا جاتا ہے یعنی آپ سے ایک دو یا تین سوالات پوچھے جاتے ہیں اور آپ نے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں تین مارکس ہوتے ہیں اس کے تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں سکس مارکس اب ہم جو آپ کو پریکٹیکل کے لیے سوالات آتے ہیں اس میں بارہ نمبر کے دو سوالات جو ہیں وہ نائنٹ کے پریکٹیکل سے آتے ہیں اور دو آپ کو آئیں گے ٹینٹھ کلاس سے ٹھیک ہے دو میں سے ایک آپ نے اوپر سے کرنا ہوگا جو نائنٹ سے آئیں گے اور دو میں سے ایک نیچے سے کرنا ہوگا جو ٹینٹھ میں سے آئیں گے اور ایک کوسٹن کے مارکس ہوں گے بارہ تو یہ بارہ فرسٹ اور بارہ جو سیکنڈ یعنی نائنت کلاس کے بارہ مارکس اور ٹینت کلاس کے بارہ مارکس یہ ٹوٹل بنتے ہیں ٹوانٹی فور اور سکس مارکس میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تین نمبر جو ہوتے ہیں آپ نے جو کاپی بنانی ہے اس کے ہیں اور تین نمبر جو آپ لوگوں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے ہوتے ہیں تو ٹوٹل یہ بنتے ہیں تیس اسی طرح کمیسٹری بائیو فزکس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کی جو پریکٹیکل کی کاپی ہے اس کے ہیں تین مارکس اور آپ سے وای وای لیا جائے گا یعنی ایک دو یا تین سوالات پوچھے جائیں گے وہ وہاں پر اگزامینر کی مرضی ہوگی وہ آپ سے ایک پوچھ لے وہ دو پوچھ لے وہ تین پوچھ لے تو تین مارکس اس کے ہیں یہ بنتے ہیں سکس اور ٹوانٹی فور مارکس کا آپ کا ریٹن پریکٹیکل ہوگا جس میں بارہ مارکس نائنت کلاس کی ہوں گے اور بارہ مارکس جو ہوں گے وہ ٹینت کلاس کی ہوں گے یعنی دو سوالات نائنت کے پریکٹیکل سے آئیں گے اور دو سوالات جو ہیں وہ ٹینت کلاس کے پریکٹیکل سے آئ گے جن میں سے ایک ایک آپ لوگوں نے کرنا ہوگا اور اس کے مارکس ہوں گے بارہ تو یہ فزکس کمسٹری اور بائیو کا پریکٹیکل کے مارکس کی تقسیم ہے اب ہم چلتے کمپیوٹر تو کمپیوٹر میں جو آپ کی کوپی ہے آپ نے بنانی ہے اس کے فائی مارکس ہیں اور اسی طرح جو آپ کا واہ واہ ہے اس کے بھی فائی مارکس ہیں ٹونٹی مارکس کا پریکٹیکل نائنٹ کا ہونا ہے اور ٹونٹی کا ٹینٹھ کا ہونا ہے یعنی ٹونٹی مارکس کے سوالات نائن سے آنے ہیں اور ٹونٹی مارکس کے اسی طرح ٹینٹھ کے آنے ہیں اور وہاں کمپیوٹر سے بھی آپ سے وہ پروگرام وغیرہ جو بھی ہوگا وہ ایک آدھا بنوا کے دکھایا جائے گا جو بھی وہاں سوالات پوچھے جائے گی آپ کے ٹیچرز نے آپ کو بتایا ہوگا تو یہ ہوگی نمبروں کی تقسیم اب ہم آ جاتے ہیں کہ اصل ماجرہ کیا ہے تو ایک میری بات سن لیں لازٹ ٹائم میں سناتا ہوں کہ ایک بچہ ہے اور اس کا مرون نمبر تو نہیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے بہت سارا مسئلہ ہی بنا تھا اس کے ویسے جو مارکس تھے نا وہ کمیسٹری میں پندرہ تھے اور اس کے پریکٹیکل کے مارکس جو تھے وہ تیس لگ گئے تھے اب بچہ ویسے فیل ہے اور اس کے سفارسی جو مارکس ہیں سفارس کر کے پورے کے پورے لگا دیا گئے تو اب بعد میں یہ بہت بڑا مسئلہ بنا تھا اب میں ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا تو اس دفعہ جو آپ لوگ کی رو نمبر سلیپس آئی ہیں نا اس پر جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کے آگے مارکس لکھی آئے ہیں کہ نائت میں اس بچے کے کمیسٹری میں اتنے تھے بائیو میں اتنے تھے فزکس کے اتنے تھے کمپیوٹر کے اتنے ہیں تاکہ جو اگزامینر ہے پریکٹیکل کے مارکس لگاتا ہے اس کو آئیڈیا ہو سکے کہ مارکس کیسے لگانے ہیں تو اب ہم نیکس چلتے ہیں جو اصل ماجرہ ہے اگر تو پریکٹیکل ٹھیک لیا جائے بالکل ٹھیک لیا جائے تو 97 سے لے کر 98 فیصد بچے فیل ہو جائیں گے کیونکہ بچوں کو پریکٹیکل آتا ہی نہیں ہوتا اور 95 سے 97 تک بچوں 97 فیصد تک بچوں نے ٹھیک کافیاں بنائی نہیں ہوتی اور کافیاں بنی بنائی ہوتی ہیں اور اگر ان سے سوالات پوچھے جائیں تو Alrighty نائنٹی فیصد بچے جو ہے نا ان کو جواب بالکل بھی نہیں آتا اب پریکٹیکل کیسے ہوتا ہے جو ایٹی فیصد بچے ہوتے ہیں نا ان کا سائنس کا ٹیچر ساتھ جاتا ہے اسی فیصد بچوں کا سائنس کا ٹیچر ساتھ جاتا ہے جب بچوں کو وہ پیپر دیا جاتا ہے پریکٹیکل والا تو وہ بچوں کو جو ان کے پاس نوٹ بک پریکٹیکل کاپی ہوتی ہے وہاں سے سوال بتاتا ہے کہ اپنی کاپی نکالے اور یہ یہ والا سوال آیا ہے آپ اوپر سے دیکھ کر لکھیں وہ ان کو سمجھاتا ہے اور نائنٹی فیصد بچے جو ہیں وہ اوپر سے دیکھ کے سوال لکھ لیتے ہیں اب رہی پریکٹیکل کی بات کاپی کی بات جو تین مارکس کی ہوتی ہے تو اس کو سیونٹی فیصد تو چیک کیے ہی نہیں جاتا اب بنی بنائی لے لیں یا ویسے لے لیں جن کے ٹیچر ساتھ جاتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا اب جن کے تو فل مارکس ہوتے ہیں سلپ کے اوپر اب لکھا ہوا ہے تو ان کا ٹیچر کہہ دے تو جو اگزامینر ہے وہ ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیتا ہے ان کے فل مارکس لگا دیتا ہے لیکن جو آپ کو پیپر آئے گا فل مارکس لینے کے لیے آپ کے پاس جو پریکٹیکل کی نوٹ بک ہوگی اس سے دیکھ کر سکون سے آپ نے سوالات کے جواب ٹھیک لکھنے ہیں سارے بچے اوپر سے دیکھ کر آپ کی جو پریکٹیکل کی نوٹ بک ہوگی کاپی ہوگی اس سے اوپر دیکھ کر لکھ رہے ہوں گی تو یہ میری بات توجہ سے سن لیں اگر آپ کا ٹیچر ساتھ جائے یا نہ جائے آپ نے ساتھ والے بچوں سے کنفرم کر لینا ہے کہ یہ فلان پریکٹیکل ہے تو اپنی نوٹ بک کی کاپی نکال کر اوپر سے دیکھ کے لکھنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ چوبیس مارکس کا آپ کا پیپر چیک ہونا ہے اور چیک اسی اگزامینر نے کرنا ہے اب آپ کسی سے سفارش بھی کروا لیتے ہیں فار ایگزمپل اور اس دفعہ اگر آپ نے وہ سوالات ٹھیک نہ لکھے تو آپ کے اچھے مارکس نہیں آئیں گے تو آپ نے اپنے دوستوں سے اگر تو آپ کو پتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو سکون سے آپ نے وہ سوالات اپنی نوٹ بک سے ڈھونڈنے ہیں اور ان کے جوابات بلکل ٹھیک لکھنے ہیں تو کاپی کے مارکس بھی اب لگ جانے ہیں آپ کی سفارش نہیں ہے باقی تین مارکس رہ گئے وائے کے وہ اس نے سوال پوچھنا ہے اگر تو آپ کا ٹیچر وغیرہ ساتھ نہیں ہے اگر تو آپ کو سوال کا جواب آئے گا تو آپ کے مارکس فل لگیں گے ورنہ وہ تین مارکس تو آپ کے پکے گئے ہیں باقی کاپی پر اتنا فاکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کاپی کے مارکس آپ بنی بنائے لے لے یا خود بنا لے وہ آپ کو انشاءاللہ ملنے ہی ملنے ہے تین نمبر جو وائے کے ہیں انہوں نے سوالات پوچھنے ہیں اگر آپ ان کے جواب ٹھیک نہیں بتائیں گے تو وہ آپ کے تین جو ہے نا وہ چلے جائیں گے وہ نہیں ملیں گے یہ پکی بات ہے اور جو آپ نے ریٹن دینا ہے پریکٹیکل ٹونٹی فو مارکس کا اگر آپ وہ اوپر سے دیکھ کے ٹھیک لکھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے فل مارکس آئیں گے وہ بچے جو ٹھیک نہیں لکھیں گے آدھا ٹھیک لکھیں گے پھر ان کے تیس میں سے بیس آ جائیں انیس آ جائیں اٹھارہ آ جائیں تو وہ مارکس کم آئیں گے یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ اگر پریکٹیکل ٹھیک لیا جائے تو نائنٹی سیون فیصد بچے جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے اسی لیے آپ کاپی بنی بنائی لے لیں جو اچھے سٹوڈنٹس ہیں وہ خود بنا لیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تھیری مارکس آپ کو ملنے ہی ملنے آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے ایٹی فیصد جو اگزامینر ہوتے ہیں وہ کاپی چیک کی نہیں کرتے جب بچہ وای وے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک دو سوالات پوچھتے ہیں اگر بچے کو آتے ہیں تو وای وے اور پریکٹیکل کی کاپی کے وہ فل سکس مارکس لگا دیتے ہیں باقی آپ کا پیپر چیک کیا جاتا ہے اگر آپ نے اوپر سے دیکھ کے سوالات ٹھیک لکھے ہیں تو آپ کو اس کے فل مارکس ملیں گے اور اگر آپ نے ٹھیک نہیں لکھے تو جتنے آپ کے جوابات غلط ہوں گے اتنے آپ کے مارکس کٹ کر لیا جائیں گے تو پریکٹیکل پر آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اب مارکیٹ سے کاپی جو اچھے سپرنس خود بنا سکتے ہیں وہ تو بنا لیں ورنہ آپ بنی بنائی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو تھیری مارکس ملیں گے یہ ملیں گے اگر آپ کے پاس کاپی ہے وای واہ آپ نے اچھی طرح سے خود تیار کرنا ہے اگر آپ کو نہیں تو آپ سچی بات ہے سفارش کا بھی سارا لے سکتے ہیں کیونکہ لگ جاتے ہیں مارکس باقی جو ریٹن پیپر ہوگا برائے میں ارمانی اس کو کرنے میں جلدی نہیں کرنی پریکٹیکل آپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے سوالات کو ڈھونڈ کے اپنی نوٹ بک سے اور تسلی سے بلکل ٹھیک لکھ رہے ہیں پھر آپ کے فل مارکس آئیں گے اور اچھے مارکس آئیں گے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے تاکہ آپ دوستوں کو مزید اس طرح کی لیٹیسٹ ویڈیوز اور انفرمیشن ملتی رہے